سعودی عرب نے ترکی کے بہشکار کا اعلان کر دیا ہے ترکی کے بہشکار کا اعلان سعودی عرب کی طرف سے سعودی عرب بھی بڑھکا ہے ترکی کی حرکتوں پر میڈل ایسٹ میں ترکی کے خلاف آکروش بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے سعودی میں ترکی کے پروڈکٹ کا استعمال کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے تو دیکھئے اسرائیل بھی چتا رہا ہے دوسری طرف سعودی عرب بھی نہ صرف دوریاں بڑھا رہا ہے بلکہ آکروش بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے ترکی کی حرکتوں کو دیکھنے کے بعد غفاری صاحب آپ بتائیے بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں سعودی عربی آئیوے ہی وہ تو پہلے اسرائیل کو بھی اکسیپٹ کر چکے ہیں ان کا تو کوئی اپنے یہ بہنسی فائدے ہوتے ہیں اب بہرین نے آپ کے بزیرے درمودی کو بھی دیا تھا اوار دیا تھا اب یہی اگرمیل سنگھ اور یہی جیڈی بکشی کہتے تھے ہم تو لڈاک ازاد کروا لیں گے کہاں ہے لڈاک لڈاک کس کے قبضے میں ابھی بھی چین کے قبضے میں آپ کیا کہتے تھے آپ کی ڈھوبار زدانہ خبریں ہوتی تھیں میرے سے بھی کئی دفعہ آپ سنسرہ لے چکے ہیں میں نے یہی کہا تھا بھائی لڈاک چین کے پاس ہے چھوڑوا کے دکھائیں نا جیڈی بکشی مطلب جھوٹ اور دہشتگردی کی کیا کھیتی کرتے ہیں آپ بکشی صاحب جواب دے دیجئے دیکھیں صاحب یہ ایک ملک ہے جو کی مگری لال کے حسین سپنے دیکھتا رہتا ہے خود تو چار بار پٹ چکا ہے دیش کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اکتر میں کارگل میں پھر مار کھائی اور اب کبھی امید ان کی ٹک جاتی ہے چین کے اوپر کی ہم کو بچا دے گا اب ان کی نئے آکا جو ہے وہ ترکی ہے دیکھیں صاحب ترکی کو بھی اچھی طرح سے آرے ہاتھ لیا جائے گا ہم کو سب سے پہلے یو این میں ترکی کے خلاف فائنانشل سینکشنز لگنی چاہیے ہم کو اسرائیل کے ساتھ مل کر گریس اور ترکی کا کتے بلنی کا ویر ہے اس کے ساتھ مل کر سعودی ایرے بیا کے ساتھ مل کر اب ترکی پہ پلٹ وار کرنا چاہیے تاکہ ترکی پہ سینکشنز لگیں ترکی کے خلاف ایکشن ہو اور ضرورت پڑے تو ملٹری ایکشن ہو تاکہ ان کا کوئی انڈرنیشنل سردرد بنا جا رہا ہے ترر کا نیا آکا ترکی جب پاکستان پٹ گیا پاکستان کا خوصلہ پست ہو گیا خاصتر بالا کوٹ کے بعد جھاگ موں سے نکل آئی تو اب کبھی چین کو ڈھونڈ رہے ہیں کبھی ترکی جو ان کا نیا آکا تھا چین وہ تو اسٹر لڈاک میں پٹ گیا پٹ گیا ہے اور ہم وہاں سے کسی طرح نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستانیوں کو آگے جھوک رہے ہیں کیونکہ وہ سستی جانے ہیں وہ تو ان کے نوکر ہیں بدوا بزدور ہیں ان کے پاکستان والے ٹھیک ہے اور وہاں تک کی گرمیس سنگھ صاحب یہ بتائیے کہ بھارت سے کیا خلیش ہے ترکی کو اس حد تک پاکستان کا ساتھ دینا ٹھیک ہے پاکستان سے آپ یارانہ نبھانا چاہتے ہیں اس ملک سے یارانہ نبھانا چاہتے ہیں جسے ٹرررستان کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی حرکتوں سے دنیا واقف ہے نبھائیے آپ لیکن بھارت سے ایسی خلیش کیوں دیکھئے جو ٹرکی کے امبیسڈر ہیں دلی میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انپورٹس ہیں بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے جسے ٹرکی کی حرکتیں رہی ہیں وہی تو کارن ہوگا کہ اسرائید فرانس راودیو ریدیا گریز سب ٹرکی کے اگرز میں ٹرکی جو بن گیا ہے ایک سینٹروس ٹرکی کی مدد کرنے کے لیے اپنے ٹرریسٹ لے کر اپنے سولجر لے کر تو یہ جو ناپاک گٹپندن ہے ٹرکی اور پاکستان کا اس کے کارن جو ٹرکی اپنا سوچ رکھتا ہے کشمیر کے بارے میں وہ بھارت کو بلکل بھارت کے لیے اینٹی ہنڈیا ایک سٹاس ہے اور یہ بات پکی ہے کہ پورے ریسٹ کے اندر میں جس پرکار پاکستان نے ایک ٹرررزم کا گھڑ بنا ہوا ہے ایک سینٹر او گریوٹی بنا ہوا ہے پاکستان جس پرکار ایک سلف ڈسٹرکشن کی طرف ایک ایمپلوجن کی طرف بڑھ رہا ہے جس پرکار یہ پیوکی اور گلگٹ پالے چند کو کھونے والا ہے کیونکہ اس کی جو حرکتیں ناپاک حرکتیں ٹررزم پر رہی ہیں ابھی اس کو اس کا پر ملنے والا ہے یہ اب کچھ ہی گھڑیاں ہیں پاکستان کی کیونکہ ان کی تو اندرونی سٹی ہے وہ اتنی خراب ہو گئی ہے ابھی وہ اس دلدل سے نکل نہیں سکتا ہے بلکل بلکل اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش میں اناپ شناب بیان بازیاں بھی شروع ہو گئی ہیں یووز ٹاپ نائن روز سدھے سات بجی اور شام سات بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار